بسم اللہ الرحمن الرحیم لائنگ کے لئے اور دو اس میں بوڈی کے لئے سب سے پہلے اس کو ہم الٹا کر لیں گے اور اس کو ہم ایک دفعہ اور فول کر لیں گے یہاں سے اس کو برابر کر کے اس میں ہم نے لینا ہے شولڈر تپی بنیے لیں گے ساڑھے چار انچ یہ ایک سے ڈیڑھ سال کی بیبی کے لئے پروک ہے یوگ پروک اور پانچ انچ گہرائی شولڈر کے لئے لیں گے اور یہاں سے ہم اس کو لائن لگا لیں گے یہاں سے تقریباً سوائنچ کی شیپ لے کے گولائی کر لیں گے یہاں سے ہم لائن کو تھوڑا ڈا کر لیں گے گربان کی چڑائی دو انچ لیں گے اور گہرائی ہم فرنٹ کی ڈھائی انچ لیں گے اس کی ہم گولائی برابر کر لیں گے اور شولڈر سے یہاں ہم آدھ انچ کی شیپ لیں گے یہاں سے ہم نے تقریباً ڈیڑھ انچ اوپر کی طرف گولائی لینی ہے یوگ کی یہاں سے اس کو ہم نیچے اس انداز میں گول لے لیں گے یہاں ہم نے بیگی ربان بھی لینا ہے ایک انچ گہرائی میں لے لیں آدھے سے ایک انچ ہم لے لیتے ہیں اور یہاں ہم اس کو جو نشان لگائے ہیں اس پہ ہم نے کٹنگ کر لینا ہے سب سے پہلے ہم شولڈر لگ کر لیتے ہیں اور نیچے کی گولائی بھی ہم لے لیں سب سے پہلے بیگ کی ربان اور اس میں سے ایک ہی سا ہٹا کے ہم بیک پہلے بیگ کی گولائی بھی ہم لے لیں گے پہلے بیگ کی گولائی بھی ہم لے لیں گے اس لائی لے لیں گے اس کو سٹیچنگ کر لینا ہے گریبان کو اور ابھی ہم گھیل لیں گے ہمارے پاس گھیل بھی اس انداز میں ہم اندر لائننگ کے لیے پنک کلر یوز کر رہے ہیں اس کی چوڑائی تقریبہ میرے پاس 22 سے 23 انچ ہے تپڑے کی اس میں ہم ایک دو انچ بڑھا بھی سکتے ہیں اور کم بھی کر سکتے ہیں وہ لیندھ میرے پاس اس وقت آ رہی ہے بارہ انچ اس کو فول کر لیں گے ہم یہاں سے ہم نے ایک انچ گہرائی لے لیں گے گولائی لے لیں گے ڈیڑھ انچ کی شیپ ہم نے یہ شولڈر کی اس میں گھیر کے اندر لے لیں گے اس کی فریل کے اندر یہاں سے ہم اس کو کٹن کر لیں گے اس انداز میں اس کو ہم نے یہ کلک کر لیں گے جب ہم شرٹ ریڈی کریں گے تو یہ اس انداز میں نے دیکھتے ہیں شولڈر جو ہم نے کم لیے تھے تو وہ فریل کے اندر آ جائیں گے اس انداز میں ہم نے یہ فلوک ریڈی ہوگی سب سے پہلے ہم نے یہ کر لینا ہے اس میں سٹچنگ جو باڈی میں کریں گے ہم یہاں ہم نے گرہ بان میں ہم نے شولڈر نہیں کرنے سٹچ سائٹ کے شولڈر ہم لے لیں گے اس انداز میں یہاں سٹچ کر لیں گے اور گرہ بان اور اوپر سے شولڈر ہم اس کو اوپر رہنے دیں گے اور جہاں ہم نے یہ سلائے کی ہے اس میں ہم نے کٹ لگا لینے ہیں اس کو اب ہم نے سیدھا کر لینا ہے یہ اوپر سے ہم نے شولڈر سٹیچنگ نہیں کیے اس کو ہم سیدھا کر لیں گے اور اس کو آئیرن کر لیں گے اسی انداز میں ہم نے بیٹ بھی سیدھا کر لینا ہے یہاں سے اس کو ہم نے سٹیچ کرنا ہے سائیڈ پاؤنج کے فاصلے سے دونوں طرف اور اس کو ہم پلٹ کے سیدھا کر لیں گے اس انداز میں ہمارے پاس دیا جائے گا اس کا فروک کا فیلڈ آجے گی اس دیکھیں ہم نے بوڈی جو ریڈی کر لی تھی دونوں سیدھے کیے لیکن جب ہم اس کو شولڈر جوئن کریں گے تو ایک حصہ اس کا ہم اُلٹا کر لیں گے اس انداز میں اور اس کو اس کے انداز میں شولڈر کے برابر بلکل اس کی سیٹنگ کر کے اور اس کو ہم نے یہاں سے سٹیچ کر لینا ہے اس کو اس انداز میں اور اسی طریقے سے اس کا لوسا شولڈر بھی اس کے اندر ہم لائیں گے اور اس کو بلکل برابر ساری سیٹنگ دونوں طرف سے کہیں کم زیادہ نہ ہو برابر اس کو کر کے اور اس کے بعد اس کو ہم نے یہاں سے سٹیچ کر لیں گے دیکھیں یہ ہم سٹیچ کر چکے ہیں اب اس کو کھول کے سیدھا کرتے ہیں دونوں طرف ہم اس کو سٹیچ کر چکے ہیں ہم اس کو اس انداز میں نکال لیں گے دونوں طرف سے ہمارے پاس یہ سٹیچ ہو گیا اس کی نوکے ہم نکال لیں گے اس انداز میں ہمارے پاس یہ باڈی ریڈی ہو گئی ہے اب نیچے کی فریل اس کے ساتھ ہم جوائن کر لیں گے اور بیک ہی دے بعد میں ہمارے پاس ایک بھوک آ جائے گی دیکھیں ہم اس میں جوائن کر چکے یہاں ہم نے اس میں پلٹس تے لی شولڈر دیکھئے فرنٹ اور بیک سے ایک جیسے ہیں بلکل اس میں سٹیچنگ بلکل سفائی سے ہو رہی ہے اور اس کے بعد اس کو ہم برابر کریں گے سائٹ اور آدھے آدھے انچ کی فاصلے سے ہم اس میں سائٹ میں نشان لگائیں گے اور سلائی کا ہمارے پاس آدھا انچ ہے اس کو ہم سٹیچ کر لیں گے دونوں طرف یہاں ہم نشان لگا لیں گے اور اسی پہ ہماری سلائی آ جائے گی دونوں طرف اور نیچے سے بھی ہم نے آدھا انچ اندر فولڈ کرنا ہے اور ایک انچوڑائی میں ہم نے نیچے سے اس کو سٹیچ کر لینا ہے اس انداز میں ہماری خوبصورت سے یہ فراغ ریڈی ہے بلکل ہی احسان طریقے سے نیچے سکھنے والوں کے لیے بلکل آرام سے کر سکتے ہیں آپ کو ہماری اگر ویڈیو پسند دائی تو لائک اور شیلز رکھیں بیڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ